اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں دوستو آج میرا گلہ کچھ خراب ہے اگر آپ کا آواز کلیر نہ آئے تو معذرت اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو وومنس ورسس سوسائٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے کائنٹی اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری اس چینل پہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہن سکے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم ان لوگ عورتوں کا وسیلہ بن سکیں جن کا اللہ اور ہمارے سیوہ کوئی بھی نہیں ہے شاید موسمی کچھ ایسا ہے کہ گلہ سب کا ہی خراب ہوا ہے بخار ہو رہا ہے میں کافی دن سے انتظار کر رہی تھی کہ طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے پی ڈی میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں لیکن آج کافی دن ہو گئے تھے اس لئے میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں آجا آواز اس قابل ہو گئی ہے کہ میرے دوستوں تک پہنچ سکے جو میرا میسیج ہوگا دوستو ہمارے معاشرے میں عورتوں کو بہت سی ذہنی تکالیف سے گزارا جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تکالیف کو دینے والوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جانے انجانے میں کسی کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں کسی کو کتنا درد ہوگا اس بات سے اس پر کیا گزرے کی اس کے گھر والوں پر کوئی میٹر نہیں کرتا کسی کے لئے وہ کسی نے کیا خوب کا ہے نا کہ سمندر میں پتھر پھینکنے والے کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کا پھینکا گیا پتھر سمندر میں کتنی گہرائی تک گیا اس کو بظاہر یہی لگتا ہے کہ میں نے سمندر میں پتھر پھینک دیا اسی طرح ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کسی کو اگر ہماری وجہ سے چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں بھی وہ سامنے والے کے لئے کتنی بڑی تکلیف ہو ہمارے معاشرے میں عورت کو ہر لمحہ ہر مرحلے پر ایک عجیب سی امتحانی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے کہیں وہ بیٹی بن کر اس تکلیف سے گزرتی ہے کہیں ماں بن کے کہیں بہن بن کے بیوی بن کے آیا وہ کسی بھی رشتے سے منسلک ہو جائے وہ عورت ہے وہ ہر رشتے میں بہت سی تکلیفوں سے بہت سی امتحانات سے گزرتی ہے جیسے اگر لڑکی پڑھنا چاہتی ہے ہمارے یہاں کیا ایک رواج بن گیا کہ میٹرک تک تو ٹھیک ہے لڑکی ایزیلی پڑھ لیتی ہے اب تو شاید افے تک بھی اس کے بعد کیا ہوتا ہے پڑھنا لڑکی نہیں ہوتا ہے لیکن رشتے داروں کا لکمہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے اتنا کیوں پڑھنا ہے اب اس کی شادی کر دو ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے مطلب لڑکی پڑھنا چاہتی ہے تو رشتے داروں کے سوالات کے جواب دینے جیسے کی انتحانی عمر اس کی تو اب اتنی عمر ہو گئی ہے شادی کب کرے گی زیادہ پڑھ لکھ گئی تو اچھا رشتہ کیسے ملے گا دماغ اس کا آسمان تک پہن جائے گا زیادہ پڑھ لکھ گئی تو مطلب اس طرح کی باتیں جن کا کوئی کہتے ہیں نا پنجابی میں گئے جنہ دا کوئی سیرمو پیارنی ہوں دا ایسی باتیں کرتے ہیں ہر ان سب سوالات کا جیسے دیسے کر کے ایک لڑکی مقابلہ شاید کاری لیتی ہے پھر دور آتا ہے لڑکی کا رشتہ دیا ہونے کا میں کہتا ہوں وہ لڑکی کا شاید سب سے بڑا ایک امتحان ہوتا ہے پتہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہسی بھی آ جاتی ہے کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے ان باتوں پر یہ کہتے ہیں مجھے واقعی میں ہسی بھی آتی ہے غصہ بھی آتا ہے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی ماں کو اپنے انپڑیاں بہ مشکل جنہوں نے میٹرک کیا ہونا ان لڑکوں کے لیے نہایت ذہین خوبصورت سگھڑ اور پڑی لکھی لڑکیوں کا رشتہ درکار ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتی میں خود بچوں کی ماں ہوں شاید میں بھی کھل کو یہی کروں لیکن ہمیں سامنے والی کی فیلنگز کو مدے نظر رکھ کر ہر کام ہر سٹیپ لینا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو رشتہ نہیں پسند نہ کریں میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے یار وہ سامنے والی کو ایسے ڈیگریٹ کرتے ہیں بھئی آپ بھی عورت ہو آپ بھی انسان ہو ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کا رشتہ دیکھنے ایسے آتے ہیں جیسے عیدالعظہ پر گربانی کا جانور بسند کیا جاتا ہے نا اس طرح سے میں کہیں بھی ہمارے معاشرے میں مرد کو ڈیگریٹ نہیں کر رہی انہ میں کرنا چاہتی ہوں مرد ہمارے معاشرے کی شان ہے عزت ہے عورت کا وہ ایک واحد کفائل ہے جو اس کو عزت بھی دیتا ہے اس کو روزگار بھی دیتا ہے اس کو سر کی چھت دیتا ہے اسے نام دیتا ہے یہ صرف ایک صرف اور صرف ایک مرد کر سکتا ہے میں ہر مرد کی بات نہیں کر رہی اور نہ میری مردوں سے کوئی خاصی دشمن ہی ہے مرد ہمارے لئے قابل عزت ہے اور رہے گا مگر کیا ہمارے معاشرے میں عورت اور مرد کے درمیان جو ایک تفریق کی جا رہی ہے اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا ہی کہ عورتوں کو بلکل ہی کھلا چھوڑ دینا چاہیے اٹلیس ہم عورت کو وہ مقام دیں جو اسلام میں اس کا حق ہے چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہے ماں کے روپ میں ہے بیوی کے روپ میں ہے بہن کے روپ میں کسی بھی روپ میں ہے آپ کے پاس اٹلیس اسے وہ اس کا حق دیں اگر آپ عورت سے عزت ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں عزت ملے تو آپ بھی اس کو عزت دیں آپ آج کے دور میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا آپ اسے آپ کہہ کے بلائیں گے تو وہ بھی آپ کو آپ کہہ کے بلائے گا ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں عزت دینی چاہیے تاکہ ہمیں عزت مل بھی سکے رشتہ دیکھنے آتے ہیں جی یہ تو ایک معمولی سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو آگے رکھنے لگی ہیں لڑکی کے بال نہیں ہیں لمبے نہیں ہیں رنگ پکا ہے یا کال ہے یا سامل ہے قد کچھ چھوٹا ہے یہ تو وہ معمولی سی باتیں ہیں جو اسے رشتے کے وقت عام سننے کو ملتی ہیں کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم کسی کی بیٹی کو دیکھنے جا رہے ہیں کل کوئی ہماری بہن کو کل کوئی ہماری بیٹی کو بھی تو دیکھنے آئے گا کل کو ہم بھی اس وقت سے گزریں گے دوستو خود کو بدلیں زمانہ خود پر خود بدل جائے گا اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو ماف کر دیجئے گا میرا اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں نے بہت سی ایسی لڑکیوں کو دیکھا ہے جب میں پڑتی تھی تو وہ رشتے سے اس لئے زیادہ جان چھڑھاتی تھی پہ جو رشتہ دیکھنے آتے ہیں سو کیڑے ڈال کے جاتے ہیں رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں اچھا خاصہ پیٹ پوجا کر کے جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں نیم کو بسکٹ جو مل رہے اندر ڈال رہے ہیں وہ تو مہمان کی اپنی ایک قسمت ہوتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے لیکن بعد میں وہ کہتے دی جی اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا جو بھی ہوتا تھا کبھی ہمیں ہسی بھی آ جاتی تھی اس بات پر لیکن آج سوچتے ہیں بھی ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی دوستو ہو سکے تو ہم نئی جنریشن ہیں ہمیں اس چیزوں کو خود بدلنا ہوگا ہمارے اباوہ جتاعت نے جو کر دیا ہو گیا سو ہو گیا ٹھیک ہے ہم ان کو غلط نہیں کہہ رہے وہ اپنی جگہ بلکل رائٹ ہوں گے ہمیں اب تھوڑا سا اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا ایک سٹیپ لینا ہوگا اپنے آپ کو ٹھیک ہے آپ کسی کو میں یہ نہیں کہہ رہی جبرن کوئی بھی ہشتہ نہیں ہوتا ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہم لوگ پڑے لکھے ہیں کہتے ہیں نا کسی کو نا بھی کرنی ہے تو اس طریقے سے کرو کہ اگلا آپ کی نا پہ بھی گرویتا ہو جائے اگلا کے سامنے والا کے کہ یار دیکھو یہ کتنا اچھا بنتا ہے اپنی زبان میں ایسے مٹھاس لائیں کہ سامنے والا آپ کی زبان کے اس مٹھاس کا گرویتا ہو جائے ہر کوئی گستا ہی ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا اگلا تھوڑا آج خراب تھا اس لئے ویڈیو بھی شوٹی بنائی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھوں گی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند ہی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا مجھے کمنٹ میں لازمی میری ہنس لافزائی کیا کریں لازمی مجھے بتایا کریں اگر کوئی مسٹیک بھی ہو اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں سے میں نے ایک گزارش کی تھی کہ اگر آپ میں سے کوئی اپنی کہانی یا اپنے کسی ریلیٹیوز کی کسی کی بھی جو سٹوری اسے پتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا کے سامنے آنے چاہیے چاہے پوشیدہ رازمی نام وغیرہ رکھ کے آئے تو کائنڈلی مجھ سے رابطہ کریں مجھے مینسج کریں میں اس سے خود ہی رابطہ کر لوں گی تاکہ میں اس سے سٹوری کا جو ہے کونٹینٹ وغیرہ وہ پوچھ سکوں تاکہ میں بھی آپ کی ایک چھوٹی سی ایفٹ کی وجہ سے بعد میں کسی اور کے ساتھ وہی سین ہونے سے بچ جائیں آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا میرا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ